ایک فرشتہ ہے جس کے بالو پر ختم ہیں وہ علی کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اللہ اللہ رو رہا ہے نبی کونین کی نظر نگاہ مصطفیٰ اس پہ پڑی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ تم کیوں رو رہا ہے فرشتہ عرض کرتا آقا میرے بالو پر اللہ رب العزت نے لے لیے ایک ہزار سال ون ٹھاؤزر یرس آقا ایک ہزار سال سے رو رہا ہوں توبہ مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک بالو پر نہ ملے میری حالت پہلی جیسی نہ ہو سکی آقا میں نے سوچا یہ فرشتہ آپ کے نواسے کی پیدائش کا صدقہ لینے آرہے کاش مجھے بھی حسین کی پیدائش کا صدقہ مل جائے آقا میں بھی آ چکا ہوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اجابت کا سیرہ انعیت کا جوڑا دلھن بن کے نکلی دعائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کونین نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فرشتے تو اپنی پہلی جیسی حالت پہ آنا چاہتا ہے تو اپنے بالوں پر واپس آنا چاہتا ہے درجہ بحال کر آنا چاہتا ہے تو آجا فرشتہ نبی کونین کے اشارے پہ چلا آیا نبی کا اشارے پہ کائنا چلتی ہے اللہ نے وہ پابر وہ شکتی وہ قوت مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے فرشتہ آ گیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ فرشتے جس جھولے میں میرا نواسہ حسین جھولا جھول رہا ہے اس جھولے سے تو اپنے بدن کو ٹچ کر دے دوستانِ محترم عزیزانِ گرامی فرشتہ مصطفیٰ کے حکم کے بموجب ارشاد کے مطابق چلا اور حسین جس جھولے میں آرام فرما رہے تھے اس سے اس نے اپنے ناقص بدن کو ٹچ کر دیا ملا دیا تاریخ بتاتی ہے بدن کا ٹچ ہونا تھا اللہ نے بالوں پر بھی عطا فرما دیئے درجہ بھی بحال فرما دیا اللہ اکبر جو اس کی حالت ایک ہزار سال میں توبہ کر کر کے معافی مانگ مانگ کے نہ ہو سکی تھی حسین کے جھولے سے وہ لگا تھا اور اس کی حالت درست ہو گئی تھی اس لئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی اس سے محبت کر اس لئے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں آقا کہتے ہیں فاطمہ حسن حسین کو رولایا مت کرو اس لئے جب یہ روتے ہیں تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں حسین کے رونے سے مصطفیٰ کو قرار نہ ملے مصطفیٰ بے قرار ہو جائے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بے دن حضرت امام حسین کا عقیقہ فرمایا فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے فاطمہ نام کیا رکھا ہے نور نظر کا حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے آقا ہوں اے میرے والدیں گرامی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں یا علی نام رکھنے والے کون ہوتے ہیں آپ رہیں گے اس بچے کا نام نبی کونین فرماتے ہیں فاطمہ اس کا نام نہ تمہیں رکھنا میں نے رکھنا نہ علی کو رکھنا ہے پھر یا رسول اللہ اس کا نام کون رکھے گا نبی کونین فرماتے ہیں کسی بچے کا نام اس کا دادا رکھتا ہے کسی بچے کا نام اس کا نانا رکھتا ہے کسی بچے کا نام ماں رکھتی ہے باپ رکھتا ہے رشتدار رکھتے ہیں عیزہ اقربہ رکھتے ہیں لیکن میرا حسین اس کمالات کا حامل ہے میرا حسین ان عزتوں کا متحمل ہے اس کا نام کسی اور کو نہیں رکھنا ہے اس کا نام خالی کے کائنات نے رکھ دیا ہے اس کا نام اللہ نے شبیر رکھا ہے صبحان اللہ جس کا ترجمہ حسین ہوتا ہے اللہ نے جس کا نام حسین رکھا ہو اللہ نے جس کا نام حسین رکھا ہو جس کا نام رکھا ہو بتاؤ اس کی عزتیں اس کے مرتبیں اس کے مراتب کس قدر بلندو بالا عرفوں آلہ ہوں گے اس لیے ہم کہتے ہیں حسین ہم آپ سے محبت کرتے ہیں حسین ہم آپ سے پیار کرتے ہیں مولائی کائنات ہماری اس محبت کو دنیا اور آخرت میں قبول و منظور فرمائی